بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے چینل میں آپ سب کو حوشہ مدید کیسے ہیں آپ سب دعا ہے کہ آپ سب بلکل ہیریہ سے ہوں آج ہمارے کچن میں بن رہے ہیں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ایزی ریسپی تو آج میں چکن بریڈ کون کی ریسپی کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ رمضان المبارک میں افطاری کے لیے ایک بلکل پرفیکٹ ریسپی ہے جھٹ پٹ بھی تیار ہو جاتی ہے اور کھانے میں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بھی لگتی ہے اور دیکھنے میں تو اس کی لکھ ڈیفرنٹ ہے ہی تو اس ریسپی کو ٹرائے ضرور دیجئے گا میری ریسپیز اگر آپ کو پسند آتی ہے تو انہیں لائک کیجئے چینل پہ نئے ہوں گے سبسکرائب ضرور کر لیجئے تو چلیے یہ مزیدار سی ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں چکن بریڈ کون بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم فیلنگ تیار کر لیتے ہیں تو اس کے لیے میں نے فرائے پین میں ٹو ٹیبل سپون اوئل لیا ہے اور اب یہاں پہ میں نے ٹو فیفٹی گرامز چکن کا کیما لیا ہے تو اس کو میں فرائے کر لوں گی اوئل اچھی طرح سے گرم ہو چکا تھا تو اس میں میں نے چکن کا کیما ایٹ کر دیا ہے اور اس کو میں تب تک کے لیے فرائے کروں گی جب تک کہ اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا تو اس کو میں تھوڑے سے ہائی فلیم پہ فرائے کروں گی کیونکہ اگر اس سٹیج پہ فلیم لو ہوگا فلیم کی اوپر میں اسے فرائے کروں گی اور دیکھیں یہاں پہ چکن نے اپنا کلر چینج کر لیا ہے اب میں اس میں سپائسیز ایٹ کرتی ہوں ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون کٹی ہووی لال مرچ اور ون ٹی سپون پسی ہووی کالی مرچ کو ایٹ کریں گے اب میں نے ون ٹیبل سپون سویا سوس ون ٹیبل سپون سرکا اور ون ٹیبل سپون ریڈ چلی سوس کو ایٹ کیا ہے ساتھ ہی 2-3 ٹیبل سپون پانی بھی ایٹ کیا ہے تاکہ مسالے ہمارے جلے نہیں اور چکن اس میں تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے اور اب میں اچھی طرح سے مکس کرتے ہوئے اسے ڈھک کے تھوڑی دیر کے لیے پکاؤں گی تاکہ پانی ہشک ہو جائے اور چکن تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے تو دیکھئے یہاں پہ پانی بلکل ہشک ہو گیا ہے تو اب میں اس میں ایک پیاس چوب کر کے ایٹ کر دوں گی پیاس کو میں نے باریک چوب کیا ہوا ہے چوب کریں گے اور یہاں پہ میں نے ایک چھوٹے سائز کی شملہ مرچ بھی چوب کر کے ایٹ کر دی ہے سبزیاں ایٹ کرنے کے بعد اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے اور اسے ایک سے دو منٹ ہائی فلیم پہ ہم نے پکانا ہے تاکہ سبزیاں سوتے ہو جائیں اس کو زیادہ دیر کے لیے بلکل نہیں پکائیں گے کیونکہ ہمیں سبزیوں کا کرنچ بلکل ہتم نہیں کرنا تو صرف ایک سے دو منٹ کے لیے ہی ان کو سوتے کرنا ہے اور اب یہاں پہ ہماری فلنگ تیار ہو گئی ہے تو بریڈ کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ میں نے بریڈ کے سلائسز لیے ہیں اور اس کو رولنگ پین کی مدد سے اچھے سے میں بیل لوں گی اور اب اس کے کناروں کو کٹ کر دیں گے تو یہ کنارے جو اتریں گے ان کو ویسٹ بلکل نہیں کرنا ان کے ہم بریڈ کرمز تیار کر لیں گے تو بریڈ کرمز بھی اسی ریسپی میں یوز ہوں گے اس لیے کوئی بھی چیز ویسٹ نہیں جائے گی کنارے میں نے اتر لیے ہیں اور اسی طرح سے ساری بریڈ میں تیار کر لوں گی اور دیکھئے اب میں آپ کو کون بنانا بتاتی ہوں تو اس طرح سے ہم کون کو بنائیں گے ایک دفعہ میں دوبارہ آپ کو گائٹ کر دیتی ہوں اس کو بالکل اسی طرح سے کون کی شیپ دینی ہے اور اب یہاں پہ میں نے میدے میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کی لئی سی تیار کی ہوئی ہے تو اس کو میں کناروں پہ لگاتی جاؤں گی اور اس کو ہم فول کر لیں گے اور اچھی طرح سے اس کو پریس کریں گے تاکہ کنارے آپس میں چپک جائیں اور کون سی تیار ہو جائے تو دیکھئے اس طرح سے ہمیں تیار کرنا ہے اور اب اس میں میں ون ٹو ٹو ٹیبل سپون فیلنگ ایڈ کروں گی فیلنگ کو اچھی طرح سے دبا دبا کے ایڈ کیجئے کیونکہ کون کا جو نیچے والا پارٹ ہوتا ہے وہ بالکل پتلا ہوتا ہے تو فیلنگ وہاں تک جاتی نہیں ہے تو اس لئے پریس کر کر کے فیلنگ کو ایڈ کیجئے اور اس کے بعد اوپر والے کناروں پہ بھی ہم میدے کی لئی لگا دیں گے اور اسے اچھی طرح سے چپکا لیں گے تو دیکھئے کون بالکل تیار ہو گئی ہے اور کہیں سے بھی اس کا کوئی حصہ کھلا ہوا نہیں ہے اور ہم میں اس کو میدے میں ڈپ کروں گی اور اس کے بعد اس کو بریڈ کرمز میں فول کر لوں گی اور دو سے تین مرتبہ اچھی طرح سے اسے پریس کر کر کے فول کرنا ہے تاکہ بریڈ کرمز اس کے اوپر لگ جائیں اور اچھی طرح سے کوٹنگ ہو جائے اور اسی طرح سے ساری بریڈ کونز میں نے تیار کر لی ہیں اور اس سٹیج پہ ہم انہیں بنا کے فریز کر سکتے ہیں تو ان کو کسی ٹری میں یا پلیٹ میں ڈال کے فریز کر لیجئے اور جب یہ اچھی طرح سے جم جائیں تو پھر ان کو زپ لوگ بیگ میں یا ائر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کے فریز کر لیجئے تو ان کو ایک ہفتے تک استعمال کیا جا سکتا ہے فریزر سے نکالنے کے بعد ان کو گرم آئل میں ڈال کے فرائے کر لیجئے اور اب ان کو فرائے کر کے دیکھتے ہیں تو اس کے لیے میں نے آئل گرم کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا آئل اچھے سے گرم ہو گیا ہے تو اس میں میں بریڈ کونز کو ڈالتی جاؤں گی اور ایک سے دو منٹ ان کو میڈیم فلیم پہ فرائے کرنا ہے ان کو فرائے ہونے میں صرف ایک سے دو منٹ ہی لگتے ہیں میڈیم فلیم پہ ہم اسے دونوں سائٹ سے گولڈن کل لیں گے اور دیکھئے ہماری مزے دار سی بریڈ کونز تیار ہو گئی ہیں دیکھنے میں بہت ہی زیادہ اچھی لگ رہی ہیں اور کھانے میں یہ اس قدر زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے کہ آپ اس ریسپی کو بنائیں گے تو آپ خود ہی جان جائیں گے کہ یہ کتنی مزے دار اور کوئک ریسپی ہے تو ریسپی کو ٹرائے کرنے کے بعد اس کا فیڈ بیک میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا میں ملتی ہوں آپ سے دوبارہ ایک نئی اور مزے دار سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ اور ٹیک کیئر